بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم پہلا چپٹر کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیالوجی ہم آج اس میں جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے سیلولر آرگنائزیشن اکورڈنگ تو سیلولر آرگنائزیشن دیرار ٹو میجر ٹائپس آف آرگنیزم یونی سیلولر آرگنیزم اینڈ ملٹائی سیلولر آرگنیزم یونی سیلولر آرگنیزم کنسسٹک آف اونی وان سیل ان ملٹی سیلولر آر politic پوڈا ہونٹا 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 ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے سارے کام اکلوتا سیل کی انجام دیتا ہے امیبا ایک یونی سیلولر جاندار ہے یہ دوسرے یونی سیلولر جانداروں کو توانائی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر لے جاتا ہے یا حضم کرتا ہے یونی سیلولر آرگنیزمز آلسو ریسپانڈ تو دیئر انوائرمنٹ یونی سیلولر جاندار محول سے تعامل کرتے ہیں گیٹ ریڈ آف ویسٹ خوزلہ کا اخراج کرتے ہیں گرو بڑھتے ہیں اور اپنی نسل کی افضائش کرتے ہیں یونی سیلولر آرگنیزمز انکلوڈ بوتھ پروکیریوٹس اور سم یوکیریوٹس یونی سیلولر جاندار پروکیریوٹس نیوکلیس کے بغیر بھی ہوتے ہیں اور کچھ یوکیریوٹس نیوکلیس کے ساتھ ہوتے ہیں عام طور پر یونی سیلولر آرگنیزم کی مثالوں میں یوگلینہ پیرامیسیم اور امیبہ شامل ہیں اب ہم آتے ہیں کلونیل آرگنیزم کلونیز آف یونی سیلولر آرگنیزم کلونیل آرگنیزم is a collection آف یونی سیلولر آرگنیزم living together یہ کلونی بنا کر رہتے ہیں یا کلوی جاندار ہوتے ہیں جو کلونیل آرگنیزم ہوتا ہے اگر اسے علیدہ کریں تو وہ زندہ رہتا ہے کیونکہ وہ ایک یونی سیلولر آرگنیزم ہے لیکن ایک سیل کو اگر ملٹی سیلولر سے علیدہ کریں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو پیارے بچوں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چاکوچو بند رکھیں شاپندہ سا کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں آپ نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے اپنی باڈی کو بنائیں روز ایکسرسائز کریں نیت پوری کریں تازہ خوراک کھائیں پانی زیادہ پییں اچھی کتابیں پڑھیں اپنی مہارتیں حاصل کریں اپنے دھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنی سپیرچول well being کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا ذکر کریں کیونکہ جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم رب کو نہیں جان سکتے تو ہم نے دیکھا کہ living things are unicellular and multicellular اور پھر cell جو ہے multicellular میں tissue organs بناتے ہیں اور organs مل کر organ system اور organism بنتا ہے اور یہ process جو ہے level of organization animal kingdom اور plant kingdom دونوں کے لیے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو plant kingdom میں ہم mustard plant پڑھیں گے سرسوں کا پودہ اس کو اردو میں کہتے ہیں سرسوں کے پودے کے بیج سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اس کو سبزی کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے سرسوں کا پودہ سردیوں کے موسم میں بویا جاتا ہے اور اس کا جو scientific name ہے وہ brassica campestress ہے brassica campestress اس کے سردیوں کے آخر میں بیج دیتا ہے پودے کے جسم کو ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے اس کے organs کو کام کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک کو vegetative organs کہتے ہیں اور ایک کو reproductive organs کہتے ہیں vegetative organs جو ہیں وہ افضائش نسل کا کام نہیں کرتے reproductive organs جو ہیں اسے افضائش نسل ہوتی ہے vegetative organs میں root یا جڑ stem یا تنہ branches یا شاخیں آتی ہیں اور پتے یا leaf ایک پتے کو leaf کہتے ہیں اور زیادہ پتے ہوں تو leaves کہتے ہیں تو یہ vegetative organs ہیں ایک پلانٹ کے اور reproduction کے لیے جو argon یوز ہوتا ہے اسے flowers کہتے ہیں پتے کے جو پھول ہیں اسے یہ اپنی افضائش نسل کرتا ہے تو اب ہم جو ہے next جو لیسن ہے اس میں ہم frog کے بارے میں detail سے پڑھیں گے اس کے argon system کون سے ہوتے ہیں امیت ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکریہ